اسلام علیکم تو ایوری وان دیور سٹوڈنٹس لیڈی ہیلتھ ویزیٹرز یعنی کہ الہوی کے سیشن 2021 اور 2022 کے ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ الہوی کے ایڈمیشنز سے ریلیٹڈ تمام نیسیسری انفرمیشنز شیئر کریں گے سب سے پہلے ان سٹوڈنٹس کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ جو الہوی کے ایڈمیشنز کا انتظار کر رہے تھے تو اب الہوی کے ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ الہوی میں ایڈمیشنز کیسے لے سکتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کون کون سے نرسنگ سکولز میں الہوی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں مزید الہوی میں اپلائے کرنے کے لیے ایڈمیشنز کی لاس ڈیٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس الہوی میں ایڈمیشنز کے لیے اپلائے کریں گے تو ان کے انٹرویوز کب کنڈکٹ کیے جائیں گے یہ تمام انفرمیشنز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیر سٹوڈنٹس پنجاب کے 11 ہیلتھ نرسنگ سکولز میں الہوی کے ایڈمیشنز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور اس میں صرف انمیریڈ کینڈیٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں ایڈمیشن فارم آپ جس بھی سکول میں اپلائے کریں گے وہاں سے آپ کو 300 پے کرنے کے بعد مل جائے گا اگر الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا دیکھا جائے تو ایف ایسی پری میڈیکل میں آپ کے ایٹ لیسٹ 50 پرسنٹ مارکس ہوں اور اس کے علاوہ جو کینڈیٹس حافظ قرآن ہوں گے ان کو علیدہ سے مارکس دیا جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی ایج لیمٹ 25 یئرز ہے اور ایسے کینڈیٹس جو طلاق یافتہ ہیں ان کی ایج لیمٹ 35 یئرز ہے مطلب شادی شدہ کینڈیٹس اپلائے نہیں کر سکتے اور ایسے کینڈیٹس جو طلاق شدہ ہیں ان کی ایج لیمٹ 35 یئرز ہے اور اس کے علاوہ جن کینڈیٹس کا ایڈمیشن ہو جائے گا ان کو پر منت سٹائفن بھی پروائیڈ کیا جائے گا اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے نرسنگ سکولز ہیں جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ان سکولز میں کون کون سے ازلا کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول لاہور اس میں لاہور، گجرانوالا، حافظ آباد، ننکانہ صاحب اور شیخ اپورا کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول ملتان اس میں ملتان، لودھران اور مزفرگڑ کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول اکارا اس میں اکارا اور قصور کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول بہاولپور اس میں بہاولپور اور رحیم یار خان کے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول سیالکورٹ اس میں سیالکوٹ گجرات منڈی بہاودین اور ناروال کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول ڈیراغازی خان اس میں ڈیراغازی خان راجنپور اور بھکر اور لائیہ کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول بہاولنگر اس میں بہاولنگر ویہاری اور پاک پتن کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول چکوال اس میں چکوال، سرگودھا اور رمیہ ویلی کی کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول سہیوال اس میں سہیوال، خانے وال، توبٹک سنگھ کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول اٹک اس میں اٹک راولپنڈی اور جہلم کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول جھنگ اس میں جھنگ، فیصلہ بات، خوشیاب اور چنیوٹ کے کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں یاد رہے کہ ان نرسنگ سکولوں میں صرف وہی کینڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں جو ان کے سامنے ازلا منشن کیے گئے ہیں مطلب آپ کا ان ازلا میں سے کسی زلے میں سے بھی تعلق ہے تو پھر آپ کا جو ریلیمنٹ سکول ہے اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں باقی کہیں پہ آپ اپلائے نہیں کر سکتے اور LHV میں اپلائے کرنے کے لیے جو لاسٹ ایٹ ہے وہ 25 دسمبر ہے 25 دسمبر 2021 تک آپ اپنی جو ایڈمیشن فارم ہے وہ لے کے سامنٹ فیل کر کے سامنٹ کروا دیں جس بھی سکول میں آپ نے اپلائے کرنا ہے اس سکول میں سے آپ کو 300 کا ایک ایڈمیشن فارم ملے گا وہ فارم آپ نے فیل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سامنٹ کروا دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے ایڈمیشن فارم کے ساتھ نیسیسری ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کرنے ہوں گے سرٹیفیکٹس مطلب آپ کے ریزرڈ کارڈ اس کے علاوہ آپ کا بے فارم آئیڈی کارڈ اور اس کے علاوہ باقی جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں پہ منشن ہیں یاد رہے کہ یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے اٹیسٹڈ ہوں اور یہ آپ کی سی بھی سیونٹین یا ایٹین گریڈ کی لیڈی میڈیکل افیسر سے اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں اب اس کے بعد لانچٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے انٹرویوز کس ڈیٹمنٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے سب سے پہلے پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول لاہور اس میں جو انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں گے وہ چھے جنوری دو ہزار بائس کو کیے جائیں گے پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول اوکارہ اس میں تین جنوری دو ہزار بائس پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول بھاولپور سات جنوری دو ہزار بائس پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول ساہیوال چھے جنوری دو ہزار بائس پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول 18 جنوری 2022 پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول ملتان 14 جنوری 2022 پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول سیالکوٹ اس میں 11 جنوری 2022 پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول چکوال اس میں 7 جنوری 2022 پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول دیرہ غازی خان اس میں 17 جنوری 2022 پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول بہاولنگر اس میں 21 جنوری 2022 اور لاسٹ میں پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول جھنگ 13 جنوری 2022 کو انٹرویوز کنڈکٹ کیا جائیں گے یاد رہے کہ جن کینڈیڈیٹس کا LHV میں ایڈمیشن ہو جائے گا تو ان کینڈیڈیٹس کو منتلی سٹائفنڈ بھی آفر کیا جائے گا یہ سٹائفنڈ 12,000 بھی ہو سکتا ہے یا پھر 6,000 پر منت بھی ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ ابھی منشن نہیں کیا گیا کہ کتنا سٹائفنڈ آفر کیا جائے گا اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹس فیمیل سٹوڈنٹس جو میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین اپرچونٹی ہے کہ اگر ان کے FSC میں مارکس کم ہیں تو میں ان کو ہائلی ریکمنٹ کروں گا کہ وہ LHV میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کریں کیونکہ LHV کے ایڈمیشن کا انتظار سٹوڈنٹس کو بڑا بے سبری سے تھا تو اب یہ ایڈمیشن کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ LHV کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو متعلقہ سکول ہے آپ وہاں سے بھی مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اب کچھ سٹوڈنٹس یہاں پہ کومنٹ باکس میں قویشن کریں گے کہ سر LHV کا جو میرٹ ہے وہ کہاں تک رکے گا تو اس سال کے جو FSC کے مارکس ہیں کرونا کی وجہ سے سٹوڈنٹس کے بہت زیادہ مارکس آئے ہیں تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ آئیڈیا ہے کہ تقریباً 700 سے جن کے مارکس ابابو ہیں ان کینڈیڈیٹس کا ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن ابھی کچھ یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ کینڈیڈیٹس کا ایڈمیشن پوسیبل ہے یا کینڈیڈیڈیٹس کا نہیں ہے تو بہرحال آپ لوگ اپلائے ضرور کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل ہوئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ریمیمبر می ان یور پریئرز اللہ حافظ